ہلو این ویلکم دلیشیز فوڈ بیٹ آشا جیسے کہ آشکل سردیوں کا موسم ہے تو ہم آج آپ کو سردیوں کی خار ڈش بنانا بتائیں گے گاچر کا حلوہ آپ سب اپنے گھروں میں گاچر کا حلوہ بناتے ہیں مگر ہم جو گاچر کا حلوہ بنانا بتائیں گے وہ بڑی بڑی سویٹ شاپس پر ملتا ہے ہم ان کے کچھ ٹیپس اور سکرٹ آپ سے شیئر کریں گے تو چلے آئیے گاچر کے علوے کو بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی صحت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں نے لیدھی دو کلو گاچر اسے پارک پارک قدو کش کر لیا ہے آپ اسے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فوڈ فیکٹری سے بھی کر سکتے ہیں یہاں ایک کپ پودر ملک ایک کپ چینی یہ ہے ایک کپ کھی جو ہم نے پگلے آ لیا تھا یہ ہے چائفل چواتری اور چھوٹی لیچی ہم اس کا استعمال آپ کو بتائیں گے کس طرح سے کرنا ہے یہ ہے بادام پستے جو کہ بارک کٹے ہوئے ہیں یہ ہے لیکوڈ دوٹ ایک کپ یہ ہے کھویا جو کہ ہم نے گھر میں تیار گیا ہے ہم اپنے آنے والی ویڈیو میں اس کی ریسپی آپ سے ضرور شیئر کریں گے یہاں ہم کیوڑا ایسل جالیں گے تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گاچر لیں گے اور کڑھائی میں ڈالیں گے ساتھی ساتھ ہم اس میں ایک کپ دو جو کہ لیکوڈ فارم میں ہے وہ ڈالیں گے دو چھوٹی لچی شامل کریں گے اور اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک پکائیں گے ڈھپ کے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہاں دیکھیں ہمارا دو خوش ہونا شروع ہو گیا ہے جب دور بلکل خوش ہونے لگے تو ہم یہاں چینی شامل کریں گے چینی کو ہم ہاتھ رک رک کے ڈالیں گے کیونکہ ہم جب بھی میٹھا بناتے ہیں تو اس میں ہاتھ رک رک کے چینی کا استعمال کرتے ہیں چینی کو ہل ہونے تک ہم بھونیں گے یہاں تک کہ چینی کا پانی خوش ہو جائے یہاں ہمیں لگے گا کہ اگر چینی کم ہے تو ہم اپنی باقی چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹپ سے یہ ہوگا کہ ہمارا حلوہ نہ تو زیادہ میٹھا ہوگا نہ ہی پھیکا رہے گا ہم بیچ بیچ میں اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں اس میں ہم اپنی باقی بچی بھی چینی بھی شامل کریں گے اس کو بھی ہل ہونے پر ہم بھونیں گے یہاں تک کہ چینی کا پانی خوش ہو جائے یہاں تک کہ چینی کا پانی خوش ہو جائے یہاں ہمارا چینی کا پانی خوش ہونے لگا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے شیرہ گاڑا ہو چکا ہے وہ پانی خوش ہو رہا ہے اب ہم یہاں شامل کریں گے پگلاوہ گھی یہاں آپ سے ٹپ شیئر کرتے ہیں جب ہم گھیر ڈالیں تو ہلوے کو اتنا بھونے کہ وہ کڑھائی میں لگنے لگے اس سے ہمارے ہلوے میں ایک اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں ہم نون سٹیک کڑھائی بھی لے سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اسی کڑھائی کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ ٹپ یہ چیٹھا ہے اسے اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں پودر ملک شامل کریں گے اس کو اس میں اچھی طرح حل کریں گے یہاں ہم نے ایک امام دفتے میں چھوٹی الہچی چائفر اور چواتری پارک پیس لیا ہے اس کا استعمال بہت احتیاس سے کریں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ہم اسے تھوڑے سے لکڑ دودھ میں ملا کے ڈالیں گے اس طرح سے اب ہم یہ اپنے حلوے میں شامل کریں گے اس سے بلکل بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا آپ کے حلوے میں بھی اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے ساتھی ساتھ یہاں کیورا ایسنس کے چند ڈروپ شامل کریں گے یہاں ہمارے بارک کٹے بادام تھے ہم سے شامل کریں گے اور کچھ کارنش کے لیے رکھ لیں گے یہاں ہم تھوڑا سا خویا بھی شامل کریں گے تھوڑا ہمیں کارنش کے لیے رکھیں گے اسے اچھی طرح مکس کریں دیکھئے ہلوے کا کلر کتنا اچھا آنے لگا ہے جیسے کہ پزار میں ہلوائیوں کے ہلوے کا ہوتا ہے یہاں ہمارا گھویا اور جو ہم نے چھوٹی لیچی اور جائفل چواتری ڈالی دیو کیورا ایسنس وہ سب مکس ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا ہے ہم سے تقریباً پانچ منٹ تک ہلکی اچھ میں اسی طرح پکائیں گے یہ لیے ہمارا ہلوہ تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئے تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہم سے ضرور شیئر کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی